جیسے ہم بنانے جارہے ہیں املے کی چٹھو یہ میں نے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ باول میں ہم ڈال رہے ہیں ایک گرم پانی رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ٹرینز ہمیں ایسے ہی گرم پانی اس کو ڈالنا ہے میں نے دو کپ اس میں گرم پانی ڈالے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو چھوڑنا ہے جب تک نہیں تھنڈی ہو جائے ہم اس املی کو چھان رہے ہیں ہم ایسے اس کو چھاننا ہے اس میں جتنا بھی پلپ ہے وہ نیچے آ جائے گا آپ دیکھئے فرنس اس میں تھوڑا سا پلپ بچ چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا پانی اور ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سارا پلپ اس کا باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں فرنس میں نے دو کپ اور وارٹر اس میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے اس کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ایسے ہلائیں گے اب ہم اس کو ایسے ہلائیں گے میں نے اس میں اور پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ایسے ہلائیں گے جتنا بھی اس میں پلپ بچا تھا وہ باہر آ جائے گا یہ دیکھیں فرنس اب اس کی گفلیاں نکلیں ہیں یہ دیکھیں فرنس اب میں نے اس میں سے سارا پانی نکال دیا ہے ایک طویر میں میں نے یہ پانی ڈال دیا ہے املی کا سارا پانی یہ دیکھیں اس میں اُبال آ چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس ٹائم پر ہمیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے نمک اور تھوڑی سی لال مرچ میں نے ڈالی ہے اور میں نے جیرہ ڈا رہا ہے دردرہ پیسٹ کر جو جیرہ ہوتا ہے روستر میں نے اس کو پہلے روست کیا ہے جیرے کو تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے جیرہ اب ہم ان کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہم چلی فلیکس بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرنس اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شکر آپ اس میں گلڈ بھی لا سکتے ہیں گلڈ کو پیس سکتے ہیں تو آپ اس کو شکر بنا سکتے ہیں یہ شکر ہمیں اس میں ڈالنی ہے اس میں آپ چینی نہیں ڈالیں گے کیونکہ شکر سے اس کا ٹیسٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹنسی کیسی ہے یہ دیکھیں فرنس دیکھیں ہی موں میں پانی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بن گئی ہے اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز گاڑی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس ٹیج پہ کیا کریں گے ہمارے پاس تھوڑا سا اوائل ہم نے ڈال دیا ایک پین میں اب ہم اس پین میں ڈالیں گے مگز تھوڑے سے مگز میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے ہی ڈالیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مگز میں نے تھوڑے سی فرائ کر لیا ہے اب ہم اس ایملی میں ڈالیں گے یہ مگز یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ایملی میں ڈال دیا ہے مگز اب ہم اس کو ایسے ہی ہلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا آرہا ہے اس کا لپ اب دیکھیں فرنڈز اب ہم اس کو ڈش آوٹ کریں گے اگر آپ کو ہماری چینل اچھی لگتی ہوتا مہربانی کر کے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے